ایک خوش آئین بات ہے کہ ڈائیلوگ کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے پی ٹی آئی اس کو بلایا ڈائیلوگ ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اس سے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے خدشات جو مختلف اٹھے ہیں ان کا حل آپ گھون سکتے ہیں تو اس لحاظ سے بڑی خوش گوار میٹنگ رہی پی ٹی آئی نے اپنا انپنسپل تین نکات پہ موقف پیش کیا سب سے پہلا ہماری کنڈیشن یہ تھی اور ہم نے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئین کے تحت الیکشنز جو ہیں نوے دن کے اندر اندر ہونے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ آئین کہہ رہا ہے اور اس کے اوپر دو سکریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس بھی کہہ رہی ہیں تو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آئین کی پاسداری کریں آئین کے مطابق جو الیکشن کا نوے دن کا منڈیٹ ہے آپ وہ پورا کریں تو پی ٹی آئے ہر قسم کا تعاون تیار تیار ہے ہر قسم کا تعاون کرنے کی آپ جو چاہیں گے کے ٹیکر خونتے جو چاہیں گی اگر آپ نوے دن کے اندر فری اینڈ فیر الیکشنز کرائیں لیول پلینگ فیلز دیں سب کو تو ہمیں یہ ہمارے سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی کہ ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے دوسرا نکات ہم نے یہ اٹھایا ہم نے کہا یہ آئین کے تحت آرٹیکل ففٹی ون ہے آرٹیکل ففٹی ون میں درج ہے کہ ہر صوبے کی کتنی سیٹیں ہیں آئین میں درج ہے آرٹیکل ففٹی ون میں کہ ہر صوبے کی کتنی سیٹیں ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے آئین میں کہ اگر کوئی نیا سینسس آتا ہے تو ان سیٹوں کو تبدیل کیا جائے گا جو آئین میں درج ہیں تو مختلف صوبوں کو مختلف سیٹیں مل سکتی ہیں سینسس کے بعد تو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو سینسس آیا ہے یہ سینسس صرف تب اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب آرٹیکل ففٹی ون میں آئین میں ترمیم کی جائے اور چونکہ اس وقت نہ کوئی نیشنل اسیملی ہے نہ کوئی پروینشل اسیملی ہے تو آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی اس لیے آپ ڈی لیمیٹیشن کی طرف نہ جائیں آپ کو ڈی لیمیٹیشن کرنے کا حق نہیں ہے آپ کا صرف کانسنٹریشن ہونی چاہیے آپ کا صرف جو منڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کرائیں اور یہ جو ہمیں ایک طرح سے خطہ ہے کہ آپ ڈی لیمیٹیشن کے ذریعے نوے دن کو دلے کریں گے یہ آئین اجازت نہیں دیتا کیونکہ آئینی ترمیم کرنا ضروری ہے اور تیسرا ہم نے یہ کہا کہ سی سی آئی جو ہے سی سی آئی بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور اس میں چیف منسٹرز ہر صوبے کے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ جو سی سی آئی کی کچھ دن پہلے جو میٹنگ ہوئی جس میں سینسس کو اپروف کیا گیا ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا الیکشن کمیشن کو کہ اس کے اندر دو ایسے چیف منسٹر تھے جو کہ کیر ٹیکر چیف منسٹر ہے یعنی کہ وہ جو عام ہے پنجاب کی اور کے پی کے کی اس کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے وہ سی سی آئی کا جو فیصلہ ہے جس میں دو کیر ٹیکر چیف منسٹرز ہیں جو پرٹیکلی الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں ہیں ہمیں سی سی آئی کا یہ جو اپروفل ہے سینسس کا یہ بھی منظور نہیں اور اگر ہمیں یہ منظور نہیں تو آپ دی لیمیٹیشن کی ایکسرسائز جو ہے ابھی نہ کریں اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ الیکشن جب آپ موڈ میں آتے ہیں تو ضروری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو یعنی کہ ریلیز کی اجازت ہونی چاہیے جھنڈے لہرانے کی اجازت ہونی چاہیے ٹی وی اور میڈیا پہ ریپریزنٹیشن کی اجازت ہونی چاہیے یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پولٹیکل پارٹی کو اس کیا اس کا حق دل دلوائیں تو ہم نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ دی لیمیٹیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو اسے ایک ایسا پروینشنل اٹانومی اور پروینسز میں لڑائی شروع ہو جائے گی کہ وہ یہ سارا جو الیکشن کا پروسس ہے اس کو ڈی ریل کر دے گا اپنی گروہ نے کچھ سوالات بھی پوچھے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہم اوپن مائنڈ سے ہم کھلے دماغ سے اس ساری چیز کو سوچ رہے ہیں ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے نوے دن کے اندر اندر اور ہم ہر پولٹیکل پارٹی سے اسی لئے مل رہے ہیں مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم پری این فیئر الیکشن کرا سکیں اس پوائنٹ پہ ہم نے بھی پھر ان کو کہا کہ آپ لیول پیر پلینگ فیل یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ ہمارے چیئرمن وہ حراست میں ہے اور وہ کس طرح ہم پولٹیکل رینہ میں آ سکتے ہیں اگر ہماری ٹاپ لیڈرشپ چھپی ہوئی ہے اس کے لئے ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم اپنی عدالت میں آج بھی کیسز چل رہے تھے ہر روز کیسز چلتے ہیں ہم اپنی جو پروسیکیوشن ہے اس کو عدالت میں ہی ڈیفینڈ کریں گے لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ لیول پلینگ فیل اس سیچویشن میں بھی ہمیں دیں تو یہ اس پہ کنٹلوڈ ہوا اور پھر فائنل ہمارا فیصلہ یہ ہوا کہ ہم جتنے ہمارے ایشوز ہیں ٹیکنیکل ٹرانسورز پوسٹنگز کے تاکہ وہ ایک فری اینڈ پریل ایکشن ہو سکے وہ ہم آہ نیکسٹ میٹنگ میں ان کے سامنے لے کے آئیں گے کیونکہ آج کے دن ہمارے جو وائز شیئرمن ہے شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی اٹینڈ نہیں کر سکے اور جو پی ٹی آئے کے باقی سینیٹر ہیں اور باقی جو میمبران ہیں وہ بھی اٹینڈ نہیں کر سکے کیونکہ زون کنیکشن نہیں ملا تھا سو اس لیے ہم آہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب نیکسٹ آہ جو میٹنگ ہے آہ ٹیکنیکل میٹنگ وہ آہ نیکسٹ آہ ہیرنگ پہ کریں گے